بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اللہ حمدللہ و رب اللہ علمین السلام علیہ وسلم علیہ رسول کریم عبیل کاؤس میں محمد سائے بتا وجہ والمعراج والبرا کے والعلم کی المدنی کی لا فی شاہ انہی وما ارسال نکا اللہ و رحمت اللہ علمین اما بعد و بسم اللہ الرامہ و نرحیم کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ذکر علی عبادہ ذکر بندے اندہ محتاج نہیں بلکہ بندے ذکر والاندہ محتاج معصوم فرمینن اترنا الدھلیاں ہوں دیئن او زبانا جڑیاں زبانا علی علی کر دیئن اے آئر یہ نسان تُسا مقدر دے سکندر ہو مقدر دے دھنی ہو جو اللہ نے تُحاکو چودہ عطا کی تیل توارے مقدر ہیں جو کوئی توارہ سانی نہیں کوئی توارہ ہمسر نہیں پاک محمد مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علی محمد و عالی محمد اے بھی خوش نصیب ہو جو اللہ نے صلوات والا گھرانا تُحاکو اطا کی تیل اللہما صلی اللہ علی محمد و عالی محمد تو سامننہی انہاں کوئیں جنہاں دے ہوتے خدا خود سلوات پڑھ دے جنہاں دے ہوتے اللہ آپ سلوات پڑھ دے توجہ بہنی آدھے حسین اور فقط سلوات بھی نہیں بلکہ جتنے امور ہن ذات واجب دے انہاں دے وچڈو ایوی امور ہن ذات واجب دے جنہاں دے بارے خدا خود فرمارے کہ میں اللہ یا چودہ انتے سلوات پڑھ دا یا میں اللہ چودہ انتے دشمن انتے لانت کر دا تو ہاتھ سلام اکرامین جنہاں دے ہاتھ دے یہ آئے لیے علیہ السلام یہ آئے لیے علیہ السلام یہ آئے لیے علیہ السلام تو سا انہاں کو منے جنہاں دی محبت دل لچ رکھنا بھی عبادت پاک محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابیوں اللہ راضیوں اس ذات واجب نے ہکی ہو جہیں ہستی بنائی ہے جڑی ہستی میرے سجے پاسے بیٹھی ہے جڑا اللہ دا مظہر ہے میرے بھیرا علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے سارے بندے ہر محفل ہی خموش بھی نہیں ہوں دے سارے بولن آلے بھی نہیں ہوں دے اتھا ہی مجلسے جی بندے سارے نہیں بولیں دے کائی مفت محلے سنوے دیں خان جی کائی محلے بندے مفت سنوے دیں اتھا ہی بندہ ہوا بولیں دے جہنہاں بولنے چودن دے چودن دے خالے کو چنگا لگے اے یقین منائے اللہ حاکت اے یا رسول اللہ اے یا عیری علیہ السلام یقین منائے جیڑے یہ توارے ہاتھ اٹھ دیں ہیک تا ہنہاں ہتھاں تے فالج نہیں میں ڈھان دی ہتھ دوں میں اٹھائے کرو سجا اٹھائیں دے فالج کبے دی سرتی میں دی تے دوجہ جیڑے ہاتھ اٹھ دیں خالی نہیں آن دے کوئی نہ کوئی چیز گھن کے آن دن بھائی جان جانہاں توارے ہاتھ اے فضائج توارے ہاتھ جانہاں بلند ہنن آواز توحیدان دی جبرائیل جلدی کار سدرہ چھوڑے چلا ون کتال پور میلس فردہ پی زاکر غلامباس خان کنانی چوڑن دے فضائل بیان پیا کرین دے مومن یا عیلی آدیاں ہاتھ فضائج بلند کی دی بیٹھن سدرہ چھوڑ کتال پور ون انہاں حتھاں دا متعلقہ کار جتاں رزق نہیں رزق لکھنے جتاں اولاد نہیں اولاد لکھنے اور ہاتھ سلامت رہاں اور ہاتھ سلامت رہاں اے آئی علیہ علیہ السلام میرے بھیر آئی لیدہ چہرہ دیکھنا کہاں آکھیں پاک محمد مصفاق ہے اس ہستی آکھیں جیڑی ہستی اللہ دیا مرضیاں دے بغیر اپنے لبائے مبارک انہوں ہر تک بھی نہیں لے دی کوئی رسول آکھ رہے ہیں کہ میرے بھیر آئی لیدہ چہرہ دیکھنا عبادت ایک بندہ جلدی دن آل اٹھا ہے زندگی اومن ایک بندہ جلدی دن آل اٹھا ہے وہاں کہ یا رسول اللہ یہ تب بلکل ہے ہی حقیقت تو آرے بھیر آئی لیدہ چہرہ ہی جو واجہ اللہ ہی جو واجہ اللہ بامے آکی میں بامے آکی تو آرے بھیر آئی لیدہ چہرہ ہی جو واجہ اللہ دیکھنا ہے عبادت تو آرہ بھیر آئی لیدہ مجودے ایسا چہرہ دے دے پہے ہیں یہ سامنے غازی مولاد علم ہے نا یہ علم دیکھنا ہے عبادت ہے چمناں ڈھیر عبادت وادہ پڑھیں گھر تے لاننا وال بھئی عبادت معصوم پہ فرمینن جیڑا نجف وان کے امیر کائنات دا روزہ دیکھے ان بندے کو اگو بیہ بندہ دیکھے نا 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 اگو بائے کو بیہ دیکھے تریجے کو چوتھا چوتھے کو پنجمہ معصوم پہ فرمینن نوے دی تعداد تک جتنیاں کتاراں بڑھ دیاں ویسن انہاں دوتے جہنم دی آگ حرام ہے بسم اللہ یا علیہ السلام میرے بھیرا علیہ دا لفظ بھولتا نہیں گئے چہرہ دیکھنا عبادت بطول دے بابے آکھ ہے ایک بندہ جلدی دن آل اٹھے ہوا کہ یا رسول اللہ تعالی بھیرا علیہ موجود ہیں حرام بھی موجود ہیں چہرہ دے دے پہے ہیں عبادت تھی نہیں پہیے تجنرم توالا بھیرا علی اس دار فانی تو چلے ویسن ہم میرے کائنات تا موجود ہو سن نہیں تھے وہ لوگ محروم رہے ویسن اس عبادت تو سرکار مسکرہ کے فرمایا او بھی محروم نراسن ذکرو علی اون عبادہ او میرے بھیرا علی دا ذکر کر کے عبادت کرے سن کیا بات ہو کہ آئے علی علیہ السلام تو حاکو واہ واہ بھائی اے یا علیہ السلام یا علی یا علی مدد 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 پیدا ہو گیا کوئی ایسا زمانہ آنے جو ساکو توارے بھیرا علی دا کوئی نام بھی نچا مانڈے وے بندے ہونی ہٹکیں دے ودن جا بھائی جا بھائی جا بھائی و علی کم مننا مذہب نئی مقدر علی کم مننا مذہب نئی مادی شرافت دی دلیل کوئی ایسا زمانہ آنے جو ساکو کوئی توارے بھیرا علی علی علیہ السلام دا نام بھی نچا مانڈے وے پھر کیا بڑھ سی سرکار فرمینن پھر بھی عبادت تمہاروں نراسو حبو علی یوں عبادہ مرے بھیرا علی دی محبت رکھ سو پھر بھی عبادت دے پنجمے آقا دا فرمان بھی عبر دا ولدے سال تا ہی پن ڈال دے وچ بہے کے نہیں کتال پورا لے چاچا فضل خان کھڑ کے علی علی کر کے داد دے میں انہ دی داد دا وزن کم میں کنانی دی ستر دا وزن دیاد ہے پنجمے آقا پہ فرمینن جیڑے بندے دے دل میں دے داد علی دی محبت نہیں ہو انہیں ٹردی تھردی لاش ہے ای آلی دی ای آلی دی ای آلی دی اللہ و اللہ ای آلی دی ای آلی دی ای آلی دی ای آلی نہیں تا کچھ بھی نہیں راکڑ صاحب اللہ درجات بلند فرماوے ہو فرمینن انہیں بغیر ای آلی دے عبادت ای میں ہیں جی میں سائیکل سے جائنڈ دے دے ملان گدی دے چڑھا بیٹھا دے اگر انہ چوٹھان دی محبت دل لی چاہے تو عبادت عبادت ہے اس کی بلہ تشریف کین ہیں کافی دور دے مسافرین میں تا ولا پڑھ ساں ولا پڑھ ساں ولا پڑھ ساں اچھا میں بسم اللہ کرام اچھا میں بسم اللہ اچھا میں بسم اللہ اچھا میں جیڑے میں کوئی فون کی تے نے میری گردی تا ٹائر پھٹ گئے ہزار روپیہ میرا چلان تھی ہے اچھا میں بسم اللہ کرام اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ السلام اچھا انہاں کو منہیں انہوں میں جلدی جلدی پڑھ دا ہوں اچھا کیونکہ مضمونی والا میری ذمہ علی جیو اللہ ہے اچھا انہاں کو منہیں جنہاں دے ڈاد کے سردار ہیں جنہاں دے نان کے سردار ہیں اچھا انہاں کو منہیں جنہاں دے ڈاد کے سردار ہیں جنہاں دے نان کے سردار ہیں موضوع میں دے ذمہ لائے ہیں جو جنابِ عباس پڑھو میرا دل چاہتا ہے جو ڈو گال ہی میں کران چاہتا ہے جو جنابِ عباس دے ڈاد کان کو دے دوساں جان دے ہیویں جو کائنات دے سردار ہیں جناب کردگار وفا شینشاہ وفا جناب عباس دے پاک نانے دا نام نامی ہے حیزام خاندان بنو کلابی دے سردار ان حیزام حیزام دے لفظی معنی بندن چوڑے سینے والا دہشت والا حیبت والا نانا حیزام ہوئے تا نواس عباس سوندھے اللہ اکبر اللہ اکبر او مرد مجاہد جیڑا میدان دے وچھ اترے او مرد مجاہد جیڑا میدان دے وچھ اترے حال لڑے نہیں مخالف اس مرد مجاہد چیرے تے جرت و قوت و حیبت اثار تکے تے لڑن تو پہلے دشمن دا پتہ پانی تھی منجھے عربی دے وچھ اس جوان کو حیزام آدھا وہاں سلامہ درامین وہاں سلامہ درامین توڑتے ہیں وہاں سلامہ شہنشاہ وفادی پاک نانی دا نام سمامہ خاتون سمامہ عربی دے وچھ ان خوشبودار پھولکو آدم جیڑا ہیک بار کھلے تے ہیک لمحے دے وچھ ہیک لمحے دے وچھ پورے عالم اسلام کو موتر و معمبر کر دے وچھ با سائن سمامہ خاتون دیا غوش حصمت دے وچھ شرم و حیاء دی ملکہ دا ظہور و پرنور ہویا نام رکھا گیا فاطمہ بی بی دی کونیت ام البنین سلام اللہ علیہہ نام کیا ہے؟ فاطمہ کیونکہ این الہا دی کائنات دے وڈے گھر دے پہلے تو مرید ہن اور قبلہ موجودین یقیناً تائید چاہ فرمیسن فقہ دیئی و حق و رشتہ نہیں جو جناب عباس دا نانہ حضام بلکہ پاک محمد مصطفیٰ دے صحابیان دے وچھو پسندیدہ صحابی بھی ہے پسندیدہ صحابی بھی ہے نام رکھا گیا فاطمہ بی بی باگ پروان چڑھ دیا ہے جوان ہوئے خاندان منو کلابیہ والے ہر وقت سچیندن کے دیکھا سادے سردار اپنی بیٹی دا رشتہ خاندان دے وچھ کس لڑکے دے نالتا ہے کریندن ایمیں سچیندن بھائی جان کوئی ایجڑا روکتے دب دباتے حیبت ہے جناب عباس دے نانے دی ایمیں سچیندن لیکن اتنی کہن دے وچھ جرت نہیں ہوں دی جڑا حضام دے دردتے جا کے رشتہ طلب کر لے بس ہے سچیندن بھائی ان شرم و حیات دی ملکہ کو مقاشفہ ہویا بی بی پاک خواب دیتا صبح ہوئی پاک اما خواب بیان کیتا میں گھنٹے آلے موضوع کو یہ میں منٹن کلوز کر دیتا ہے بی بی پاک نے اپنی بیٹی کو نال لائے اس خاندان بنو کلابیہ دے وچھ بزرگ موبر ہیں موبر ہوں دے جیڑا خواب بند یا تعبیران دے وے شرم و حیات دی ملکہ بزرگ موبر دے کانڈ ڈالے پاسے کانڈ کر کے بہ گئی موبر آکے سمامہ بھین اپنی بیٹی کو آکو خواب بیان کرے تھے میں تعبیر دیوا بی بی پاک دے لبے اسمت متحرک ہوئے بی بی پاک فرمائے لیکن بزرگ موبر میں خواب ویکھے آئے آسمان تو ہی چند ترائے ستارے نازل ہونے جیڑے سدھے میری گوڑ دے وچھ آنے موبر دی آواز آن دیے سمامہ بھین مبارک ہوئی ہم قریب تیری اس بیٹی دے رشتہ کسی ایدی وڈی شخصیت نال تائے پامن والے جس شخصیت نوچو اللہ تعالیٰ تنی بیٹی کو چار پتر عطا کرسی ایک چند ہوسی ترائے ستارے ہوسن بہت سلام انترامہ زندگی ادراز ہو ایک چند ترائے ستارے ترائے جمادی علسانی دھلی ہوئی دیگر ابو تراب دے سامنے تراب دے ہوتے ستی پہیے شبیر دی امم ایک جملہ میں آدھاؤنا جیڑے پتر بطول کو اللہ آپ دے وے انہاں کو حسن تے حسین آدھن جیڑا بی بی مانگ کے گھنے اسے جملے تھے آنا چاہنا زاکری جھیک چاچا وہ جملہ ہے جیڑا سب تو پہلے پہلے تھوڑے نوکر نے آکھ ہے غازی دالم گوائے ملک دے زاکرہ والا پڑے آئے ماتمی ہوتا دارو ترائے جمادی علسانی دھلی ہوئی دیگر ابو تراب دے سامنے تراب دے ہوتے ستی پہیے شبیر دی امم فرمایا یا علی میرے ٹرونجن دے بعد ہیک شادی خاندان بلوں کے لابی اجکر آئے امیرِ کائنات فرمان لگین یادگارِ مصطفیٰ بطول ڈکوف کی دے بعد شادی جوڑ تا نہیں جنہم بی بی سنیں جو علی مولا تا شادی کریں دے ہی نہیں کتال پورا لے اون محمدِ مصطفیٰ دے دی تڑپ کے اٹھی ہے اللہ جانے ترٹیوں یا پسلیاں تو ہاتھ کی میں چاہنے انہیں ہاتھ جوڑ کے آدھی ہیں نہ یا علی ہیک نہیں شادیاں ڈھیر کرائے میری اندھییاں نے بھرا ڈھیر ہوئے بی بی آ دیا میرا بھرا کوئی نہ مسلمانہ میں کوئی دھار آ کے مارے آ یا سیدہ کرانہ رو بھائی دنیاوی دکھا گا مجھ کرانہ رو زخمی انگلیاں چولے سیکھ رہ گئی آئی دس گئی آئی آلیہ تیرہ ایک بھرا سے جنہم میں رکھی بینی آباز اندھے مونڈے ہیں تیرے نشان حسن کبلہ ایک تھا میں جملہ کبلہ یہ میں آدھا ہوں نا کہ اپنی بڑی امہ دی دعا دے صدقے میرے علماء لے مولا کو نشان اتھا ہائیں بھی تو بازو کٹیم نے آئیں علمان علمان میں نہ کرا میں نہ کرا میں ہوں چاہاں تھے جناب عباس تھے ترائے مجلسوں پڑھ سکتا مسائب دیاں سمندر کو کوزش بند کر اپنے مہمان کو زیادہ دیر انتظار نہ کرواماں سر چاہا کے رکھائے میرے پاسے اللہ جانے میں کیا ویرون مضمون شروع چکی تے جمع نہیں ہوئی اللہ آنسو قبول فرماوے میں کیا مضمون شروع کی تے میں اس ہستی دا مضمون شروع کر کھڑا کتان پرالے ہو کربلا دے میدان جن دا قد ہر کہیں تو لمبا ہی کبر ہر کہیں تو چھوٹی ہے آخرین آخرین جو میں حق بندہا ہوں میں ہائے نوی کی تھی میں نہ کراں میں بسم اللہ کراں بہم مارے مسلمانہ کربلا جناب عباس کو بہم مارے مسلمانہ جتنے شہید انہ ہر شہید زخمہ دی تعداد گنی گئی ہے وحد عباس ہے جنہیں زخمہ دی تعداد گنی نہیں گئی میں نہ کراں میں نہ کراں میں نہ کراں جڑن کراں کتھائیں جڑن کراں کتھائیں کوئی لاش دیکھو کہو سر لوگ کیا آدھن لوگ یہ آدھن چار پائی چاہو لاشا ہے تے رکھو چار پائی تے میں مرون یہاں یگل میں نہ کراں اللہ دی کہنا تے جو پہلے تے آخری جنازے ام البنین دے پترہ پاس دا بارہ محرم جدہ جناب سجاد لاش دفنا مانے انہوں نے کیڑا ہاتھ تھے جڑا ہاتھ ماتم کی دنوں اٹھے ماتمی اوزادار جناب سجاد بنی اسد لوگوں دے پاس رہے کیا دن او بنی اسد لوگوں ایک مسلح چاہو میں چاچا اکٹھا کرنا ہے ایک مسلح چاہو میں چاچا اکٹھا یا سیدہ یا سیدہ اتھائی چھوڑنے میں تو میرے حصے دی مائلے سے ہو گئی میں بسم اللہ کروں ہر کہیں جو مارے ابباس کیوں نہیں مارا گل ختم دوین شروع کریں جوانی اومن ہر کہیں اتنا جو مارے ابباس کیوں نہیں مارا کرو میرے اتھے سوال اشل دیزینی جنہ سوار ہوئن ابباس اپنے آپ کو جنگی سمان نال اراستہ کیتے ابباس اکھاں سرخن چہرے تے جلالے نو لکھتے کیفیت سمجھنیے نو لکھتے ابباس دی ایمیں دی دے جی میں بکھا شہر شکار دے دے اتھاں میرے آقا نے سوچے کہ اگر آج لڑ دائے تو کچھ بچدہ نہیں کی میں بھراد ہتھوں اے جنگی ہتھی آری لیلوان تے آج آخری وینے میرے ابباس میرے ادھے نراز بھی نا جا لے حسین دے کے پیادے نا باس جنگ لڑندہ ارادہ رکھ دائیں آدھے نا آقا جے اجازت دے ہو تو انہوں کو وانی کے پوچھ گی نا جنہ میرے اہلی اکبر کو سانگ ماری ہے انہوں کو وانی کے پوچھ گی نا جنہ میرے جیندے پترانی لاشت گھوڑے دوڑائیں حسین دے کے پیادے نا چوات جا لڑ جتنا لڑ سکتے لڑ جی میں دل آدھائی لڑ پر اتنا سوچ کے لڑے جتنا تو آج کربلہ لڑ سے تیرے لڑان دے بدلے شام دیاں بازار آج میری بھائیڑا دے سکتے اللہ مان اللہ مانے مجلسے یا کربلہ آئے میں نوکر بابا میں نوکر بابا جنہ اے سوڑے لڑ سا میں بدلے بطول دیاں دیاں نیزن ہون کی نہیں تیر سکتے کی نہیں تلوار سکتے کی نہیں نیزہ سکتے سار چاہویں جنہ شاملے مسلط بائے کے رونگنے تو میرے حق کی دعا کرنی ہے سار چاہویں جیڑے چٹی ڈاڑی میرے بابے بیٹھے ہو میرے پاس ہیک دفعہ نظر اللہ نیاز حسین لکھائے سارے جنگی اتھیار ویرون زمین پہ سٹھ گے عباس حسین دے قدمت مطھا مار کے غازی اٹھے آئے رو رو کے آدھے کھڑن اگر میں انہاں کو مارا ایک کال میری بھینہ کو مارا تبتعا میرے ہاتھ میرے پیچھے باندھے میں کوئی میدان لے جا میں منج گیا دا اوہ شامی جتنا مارنا بے میں نو مار لاؤ اللہ مان اللہ مان بڑا امیرے ہو بندہ بھائی جنگی ہائے نہیں ہوئی نو کرا میں نو کرا کل ہا نیزہ دیتے حسین وقت اجازت نہیں دیندہ کل ہا نیزہ دیتے حسین ادھر منگ کے نون لکھ تو پانی منگ درجات بلندوں من باب عاشق حسین شاہ لوٹے آل دے اوہ پڑ دیوں گے اینجڑا کل ہا نیزہ ملت اپا نٹھا جتا چار سالوں دی بطول کھڑی آئی آگ کیسا اگر ہون پانی نہ آوی تا چاچے تے نراض نہ تھی ترائے حملے کیتن جناب عباس کل لے نیزہ نل بارہ سو تلائے کے چوی سو تک روایتے جتنے بندے مارن جناب عباس ایہی چی مصیبت دا پہاڑے جہن دے واسے نون لکھ کٹھا تھی وے جڑے سمجھ گئے نانا دیا آئے ہوئی یہ کو بارہ سو بندہ مارن دی طاقت رکھ دے مولت والی پھڑی ویچھائی قبول کرے ماتمی ہو زادہ رو دو ہستیاں پہلے جملے پہلے ویند پہاڑے دو ہستیاں جتنا لڑ سک دیاں این اتنا نہیں لڑیاں قطال پورا لے وکوف ہے جو مسلم کربلائی چباز مسلم تا نہیں لڑیاں مطمئن کائیں کماراں کوئی میری جوڑی کمارے اللہ مان اللہ مان شرمان میں نیمیں نوکھران کربلائی چباز دا نہیں لڑیاں مطمئن کائیں کماراں کوئی میری مان سوماں کمارے مشک پانی نی بھریے عباز گھوڑا موڑے عباز ماتمی ہو زادہ رو پسرے ساتھ اعلان کروائے آدھے اگر پانی خیمیں پہنچ گیاں جتی ہوئی جنگ ہر ویس ہو فوجہ ماتمی ہو زادہ رو انچہ گئیں جب آسمان دے کالے بدل چھاوئے نے اڑا کوئی مرے دائی تیر کوئی مرے دائی پتھر میں تا تیرا ہک لما بھی دائی نہیں کیتا ہک لما بھی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ماتمی ہو زادہ رو اک لام تی اگام دے عباز تو جنگ ودا کرنے خیمہ کو اگ لگ گئی ہے غالی مڑ کے ڈٹھائے اگ لام دیوار کیتا ہے اب آسا سجا بازو کلم ہویا ہے خیمہ دورے کے آجر شبیر تیری ماں سو ماتی ہوئے یا سیدہ یا سیدہ میں نو کرا اللہ تیرے ماتم قبول کرے بیلان دیوار کیتا ہے کھبا بازو کلم ہویا ہے اماتمی وعزادار جنگ اللہ میں جھڑے آئے جنہیں حسین دھی کچھا کے دکھینے کھڑے آئے اماتمی وعزادار یہ میرا مردہ ہے تمرال دے اپنے نو بھلا لائے حسین دھی کھلا کیا جن توڑا اپنے دو آجمہ ہے اپنے دو یا سیدہ یا سیدہ شرمہ میں نانی آدھے حسین ایک مندل بھلاند کرے اوہ کتال پھر دے ماتمی ہو ایک بندے مارے تیر تیر مشاکش لگائے تیر مشاکش نہیں عباس دی بطری سال دی مہنہ دیج لگائے پانی لڑھ دا رہے عباس دے دا رہے اماتمی ہو عزادارو ایک بھے کمینے مارے تیر جڑا عباس دی آنکھیں جو لگائے اوہ کتال پھر دے ماتمی ہو تیر چھتی نیا ہاتھ نا اوہ غازی دے ہاتھ دا این کوئی لہ کائی مرتبہ عباس سارنو چھٹکا دیتائے جڑا تیر نہیں نکھلیا اوہ کیڑا ہاتھ جڑا ماتم نہ کرے عباس دی آوازانی آشال اوہ پانسے لائیوان جتا نیر آجوں میں غازی گھوڑا موڑے آئے اوہ سائند دوے ہاتھ کمار دے آئے آجن میں تو دور گا لائے اوہ لہاں دور سگدہ آجن میں تو دور گا لائے آجن میں تو دور گا لائے آجن میں تو دور گا لائے